شوہر کی شادی کے دو سال بعد باہر ملک میں نوکری کرنے چلا گیا کہا کہ بیوی کو بلالوں گا پندرہ سال گودھر گئے نہیں آئے کچھ بھی خرچہ نہیں خلو کر کے جان چھڑاؤ اپنی پندرہ سال سے نہیں آئے ابھی بھی تم اس کی بیوی ہو جان چھڑاؤ ایتے بدبخت سے جو پندرہ سال اپنی بیوی کا خبر بھی نہ لے مسجد عائشہ دی عمرہ کرنے پر علماء کا اختلاف ہے ہوتا رہے بارات امام ابو حنیفہ اور امام شافی کے نزدیک اس کے اندر کوئی اختلاف ہو باقی اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی یہ اختلاف ہو کہتے ہیں ضرورت کتابی ہو سکتا ہے بغیر ضرورت نہیں ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو میکات میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نزدیک اسی طرح ہے ان کے نزدیک جو آدمی بغیر عمرے کی نیت کے آئے کیونکہ آتا ہے نا دیئے اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ پھر میکات بنانے کا کیا فیدہ اگر میری مرضی ہے تو کروں احرام بانو نہ ہو تمہیں نہ بانو پھر میکات کا کیا بانو ایک نمبر دو آپ مجھے ثابت کر کے لکھائیں اگر حمد ہے کہ حضور بغیر احرام کے میکات سے آئے ہو صرف فتح مکہ بے حضور آئے ہیں بغیر احرام پہ اور ساتھ بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور کسی کو اجازت نہیں بھی لی تو اللہ کے بندے بس کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے نکالیں یہ نہیں کرلائیں اور جی دو رکعاتی سنت ثابت ہے حدیث میں تاکہ چار نہیں پڑے گا دو پڑے گا پھر انشاءاللہ یہ دو بھی نہیں پڑے گا فرض پڑھ کے چلائے گا پھر ایک دن نتیجہ یہ لیے کہ فرض بھی نہیں پڑے گا کیونکہ علمانی لکھا ہے کہ من تحاون فالآداء میں جو عدب میں سستی کرے خورمان النوافل اللہ اس کو نفل سے محروم کر دیتے ہیں ومن تحاون فالنوافل اور جو نفل میں سستی کرے اللہ سنت سے محروم کر دیتے ہیں اور جو سنت سے سستی کرے اللہ تعالیٰ اس کو فرض سے بھی محروم کر دیتے ہیں اسی لئے اولیاء اللہ زور دیتے ہیں کہ عدب نوافل تاکہ جو تحجید نہیں چھوڑے گا فجر کی نماز کیسے چھوڑے گا اللہ اللہ محمد الرسول